ہیلو ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب لوگ آج آپ لوگ کو میں میڈیم سکن کی بیس بنانا سکھا رہی ہوں کافی زیادہ بیسز میں نے بنائی ہیں لیکن سب فیر کلر کے لیے یا کچھ ڈارک کے لیے آج میں آپ لوگ کو میڈیم سکن جو ہوتی ہے جو بہت زیادہ ڈارک بھی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ فیر بھی نہیں ہوتی اس کے لیے بیس بنانا سکھا رہی ہوں میڈیم سکن پہ بیس بنانے کے لیے سب سے پہلے میں یوز کروں گی یہ اے پی کے کا پرائمر ہے اس کے بعد کرائی لون کی سٹک ہے میرے پاس اور ایک یہ فانڈیشن ہے اور یہ کمپیکٹ ہے میرے پاس خدا بیوٹی کا سب سے پہلے اپنی سکن کو آپ نے موسچرائز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پرائمر لگانا ہے میرے سکن موسچرائز تھی اس لیے میں نے ڈریکٹ پرائمر لگایا ہے پرائمر کی اپلیکیشن کرنے کے بعد آپ کو ایک سے دو منٹ سکن کے لیے سکن کو آپ چھوڑ دیا کرے تاکہ جو پرائمر ہے وہ سکن میں اچھی طرح ہمارے پینٹریٹ ہو جائے پرائمر جذب ہو گیا اب اس کے بعد میں یہ سٹک استعمال کر رہی ہوں کرائی لون کی یہ میرے پاس نمبر ہے ایف ایس تھرٹی ایٹ اگر سکن پہ ڈارک سپورٹ ہوں تھرٹی ایٹ کی سکن ہے کوئی ڈارک سپورٹ یا پیگمنٹیشن ہے تو پھر آپ پہلے تھرٹی سکس سے اس کی کنسیلنگ کر لیں گے اور پھر یہ لگائیں گے میرے کیونکہ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اس لیے میں ڈریکٹر یہ ایف ایس تھرٹی ایٹ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیم سکن ٹون ہے کوئی بہت زیادہ لائٹ فیر کلر نہیں ہے اب یہ اپنی سیم سٹک تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ کیونکہ نارمل ویٹش کلر ہے ویٹش لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ گورے کلر نہیں ہوتے جس کو ساملا کلر ہم کہتے ہیں گندمی کلر ساملا اس کے لیے تھرٹی ایٹ نمبر ہوتا ہے یہ میں نے سٹک تھرٹی ایٹ لگا کے بلینڈ کر لی ہے اب میں اس کو یہ بالکل سیم ہے میری سکن ٹون کے سیم ہے اب میں اس کو تھوڑا سا فیر کرنے کے لیے کہ نارمل کلر جو ہوتا ہے درمیانہ گندمی رنگ ان کلرز والوں کو ہمیشہ تھوڑی سی اپنی سکن سے لائٹ بیس چاہیے ہوتی ہے اب اس کو ہلکا سا لائٹ کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر جو فانڈیشن ہے نا وہ لائٹ کلر کا استعمال کریں گے سٹک سیم کلر کی استعمال کریں اور جو فانڈیشن ہے وہ لائٹ کلر کا استعمال کریں گے یہ دیکھیں اس کو بھی اس کے اوپر بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح پنگر سے کر لیں یا بیوٹی بلینڈر سے جیسا بھی آپ کو اچھا لگتا ہے یہ زیادہ کلر لائٹ لگ رہا ہے لیکن یہ جب بلینڈ ہوگا کیونکہ سکن نیچے جو سٹک ہے وہ ڈارک ہے جب یہ مکس ہونے آپس میں تو یہ میڈیم شیڈ ہی بن جائے گی بلکہ ایک ٹون لائٹ ہی بنے گی اچھی لگے گی کیونکہ میک اپ جب کروانا ہے تو سیم بیس تو کوئی بھی نہیں مانگتا تھوڑی سی لائٹ تو ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ جب آپس میں مکس ہو جائیں گے بلینڈ ہو کے تو یہ بہت زیادہ فیر نہیں لگے گی میڈیم سی فیر لگے گی اور میڈیم شیڈ پہ ہمیشہ اسی طرح کی بیس اچھی لگتی ہے میڈیم سکن پہ بہت زیادہ وائٹ بیس بنا دیں تو بلکل بری لگتی ہے سکن پہ یہ دیکھیں ہماری بہت زیادہ فیر نہیں ہوئی لیکن جو اپنی سکن ٹون ہے اس سے ایک ٹو ٹون تھوڑی سی فیر ہو گئی ہے اب اس کے اوپر کمپیکٹ لگائیں آپ لوز پورڈر لگائیں کچھ بھی لگائیں میں فی الحالہ آپ کو کمپیکٹ یہ والا لگا کے دکھا رہی ہوں سردیوں میں کمپیکٹ پورڈر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کم لگایا کریں اگر آئلی سکن ہے تو پھر آپ زیادہ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے تو پھر پورڈر کی مقدار کم رکھیں کیونکہ سردیوں میں برنا بیس جو ہے نا وہ کریک ہونا شروع ہو جاتی ہے جب اس پہ ہم پورڈر زیادہ لگاتے ہیں یہ لے یہاں تک ہماری بیس ڈن بہت ایزی طریقہ سے میں نے آپ لوگ کو بیس سکھائی ہے کمپیکٹ لگانے کے بعد لاسٹ ہمارا سپریف فکسر لگا رہی ہوں میں فکسر کو جب بھی لگائیں ایک فٹ کے فاصلے پہ لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے لگا دیا اب اس کو ڈرائے کرنے اور ہماری بیس کمپلیٹ ہو گئی اور بہت اچھی کوریڈ ہے اس بیس کی آپ فانڈیشن کوئی سا بھی استعمال کریں میتھڈ یہی استعمال کریں اور میڈیم سکین کے بہت زبردست بیس بنتی ہے پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ